بھارت ماتا دیوی سطولوں کے سبر کا باندھ دو گیا اور منگل بانے رانی لکشمی بھائی نام صاحب بیگام حضرت محل تانتیا توبے جیسے آنے کو ماں کے لالوں نے آزاری کی ایسی جوالا پرجورت کی جو چندوشکہ رازا سردار بھگت سے اشباک اللہ کا آدھی کے گھرانتی کاری کفوں سے اندردہ 15 اگست 1947 میں بھارت کو آزاری کا سنہرہ بھردان دے گئی اتردہ دیش کی اس 53 مرچن میں منگل بانڈے نے راشٹو پریم اور دلیری کا پوائش ہے دیتے ہوئے بنگال کی بیرکپور میں پریٹش سرکار کے برودھ بیدروک کا بیبود مجھایا پرانتی کی اس جنگاری نے دیلے دیلے شورا بن ساہید دیش کو اپنے لپیٹے بھی لے گیا اتردہ دیش کی بیرش چھانی کے وکٹوریا پارٹ میں 9 مئی 1857 کو بھارتی سودندرہ سنگرام کا آگاہ سوڑا 72 بھارتی سنگروں نے جب میرر سے دلی کے لالکرے کیوں کچھ کیا تو اس آندولن کی آن سمجھے دیش میں پھڑتی مزلور کسان اور آمان بھی کے دلوں میں بھی آزانو کی نام اچھنے والی ایک لاؤ ایک چھوٹی سی چکاہیں اب آگ کی طرح ہے میرر سے بیٹھون لکھنامور گورنگور ایوٹھیا پریلی اور شانسی سے ہوتے ہوئے دیش کے ادھکانش حصوں میں پھیلنے لگی باہ 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 ایک چھوٹی آئے آگ ملدی آزاری کی اچھا سنگران بن گئی چھانسی کی رانی ویرانگنا لکشمی بھائی نے کہا میں اپنی چھانسی نہیں دوں گی اور وہ اپنی اس قطن پر آخری سانس تک پڑھد رہی ان کے عدم میں شوری کی گاثہ آج بھارت کے جن جن کی بانی بن گئی ہے ویرانگنا لکشمی بھائی عورت ہوتے ہوئے مردانی بن کر رانی لکشمی بھائی انگریزوں کی سینہ اور سینہ پتیوں پر ٹوپڑا کرتی تھی انہوں نے اپنی بہادری سے گوالیر کے گلے پر قبضہ کر انگریزوں کو آشچر چکت کر دیا تھا چھانسی کی رانی نے انگریزوں کو جیتے جی چھانسی کے گلے پر قبضہ نہیں کرنے دیا چاروں اور سے گھر جانے کے باوجود انہوں نے بھیرتا دھیرتا اور کم بھیرتا سے لڑتے ہوئے مانکل ہونی کی رکشہ کرتے کرتے سترہ جون اٹھارہ سو اٹھاون چھانسی کی رکشہ کرتے ہیں چھانسی کی رکشہ کرتے ہیں چھانسی کی رکشہ کرتے ہیں